نمسکار میں پنکچ پانڈے دیکھ رہے آپ نیوز 11 بھارت اور حاجروں 11 سپیشل لے کر جس میں بہت سارے خمروں کی بات ہوگی سب سے پہلے بات ہم کریں گی کاؤگرس کے باگی نیتاؤں کی جن کو اب پارٹنے سے باہر کا راستہ دکھائے جانے کو لے کا انوشنسہ کر دی گئی ہے اس کے لئے بات کریں گے سردی کا شتم کی بھی تو سردی کا شتم کو دیکھتے ہوئے فیلحال سکشاوی بھاگ نے سکولی بچوں کا ایک سے لے کر پانچ تک کی ککشا کے چھاتروں کے لیے پندرہ جنوری تک کوئی سکول بند کر دیا ہے اس کے لئے ہم بات کریں گے رامگر میں ہوئے مزدور نیتا کیتیا کی بات بچوں کی بھاگنے گڑوا سے اور گاگ ہو جانے کی بات بھی ہوگی بہت سارے باتیں اور بھی کریں گے لیکن سب سے پہلے بات ہم کاؤگرس کے باگی نیتاؤں کی کر لیتے ہیں تو دراصل ایک مریادہ ہوتی ہے یہ ایک دائرہ ہوتا ہے اس ریکہ کو آپ کو پار کرنا نہیں ہوتا ہے ریکہ کے جب بات کرتے تو ہمیں سامنے لکشمن ریکہ میں یاد آتا ہے ہر بار کہ کیسے لکشمن ریکہ کو ستہ نے پار کیا تو پھر ان کا حرن ہو گیا تھا یعنی وہ ریکہ بہت کچھ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ تندر ہے لیکن باوجود لوگ تندر میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے کچھ ایک پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے رہی بات آپ کے سنتوشٹی کی یا آپ کے سنتوش نہیں ہونے کی تو جاریسی بات ہے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے آلہ کمان کا وہ ماننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے ہمیشہ ہائرارکی ہوتی ہے وہ کوئی بھی سنگٹن ہو وہ ہمارا نیو جنرل بھارت کا سٹوڈیو کیوں نہ ہو جائے نیو جنرل بھارت سنسانی کیوں نہ ہو جائے ہر جگہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے اور جو تیہ کرتا پربندھن یعنی کہ آپ کے کیس میں آلہ کمان تو وہ ماننا ضروری ہوتا ہے ویروت آپ کو جتانا ہے آپ اتنوشٹی ان فیصلوں سے تو آپ ویروت کیجئے اپنے پارٹی فورم میں کیجئے سازنیک طور پر کرتے ہیں تو فجارت سے باتیں پھر کاروائی ہوتی ایکشن ہوتی ہے تو ہم اسی بات لگاتار کریں گے ابھی فیلال اور اس کے بعد بہت سارے دوسری خبروں کے بھی ہم روک کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم باتے کانگریس کے ان باغی نتاؤں کی تلیتے ہیں جن کو باہر کاراستہ دکھانے کے لئے انشانسہ کر دی گئی ہے باقاعدہ انشانس سمیتی کی بیٹھا کوئی اور دو لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو دو لوگوں نے اپنا جواب داکل کیا تھا اس لئے انہیں بکس دیا گیا ہے لیکن چیتاؤں نہیں دی گئی لیکن باقی چھے نتاؤں کو پارٹی سے باہر کاراستہ چھے سال تک کے لئے دکھانے کے لئے انشانسہ کر دی گئی ایک ریپورٹ اس پر پہلے تو جائگن کانگریس کے باگے نتاؤں کے خلاف بڑی کاراستہ کی گئی ہے آلوگ دو بھی سمیت پارٹی کے پاچ نتاؤں پر کاراستہ کی گئی ہے کانگریس کے انشانس سمیتی نے انہیں نتاؤں کو چھے سال کے لئے پارٹی سے نکالی کے انشانسہ کی ایک ریپورٹ اس پر اور پھر اس پر اور بھی جیادہ جانکاری اس کے بیبین پہلوں کو بھی جانیں گے سہی ہوگی ستویت کرن کے ساتھ لیکن پہلی یہ ریپورٹ پارٹی سے نکالے جائیں گے پارٹی کے پانچ نتاؤں جھارکن کانگریس کے باگیوں کے خلاف بڑی کاراستہ کی گئی ہے کانگریس انشانس سمیتی کے پانچ نتاؤں کو پارٹی سے چھے سال کے لئے نکالنے کی انشانسہ کی ہے ان نتاؤں کو پچھلے دنوں کارن بتاؤں نوٹس جاری کیا گیا تھا راکیش تیواری جو جمسیتپور کے رہنے والے ہیں سچیو ہیں پردیش سچیو ہیں اور انیل کمار اوزاجی جو ساہیب گنگ میں ہیں اور وہ بھی پردیش سچیو ہیں ہم لوگوں نے کارن پرکشہ کو ہم لوگ صرف سمجھ سے ایکشپٹ کیے ہیں اس لئے ان کے بریوڈ میں کاروائی کو ہم لوگ سماپت کرتے ہیں اور باقی سادو سرنگوپ کا ان کا جو کارن پرکشہ ہے وہ سوکاری یوگ نہیں ہے اور باقی چار لوگوں نے کوئی جواب جو ابھی تک نہیں دیا ہے ان کے بریوڈ میں بھی چکے ابھی تک نہیں جواب دیئے ہیں تو پردیش سچیو اور پروہاری جی کو ہم لوگ ان کے بریوڈ میں ہم لوگ کاروائی کے لئے انسانسا آج ہم لوگ کر رہے ہیں جھارکن کانگریس کے باقی نتاؤں پر گرے گی گاز آلوک دوبے لالکشورنات سہدیو پر گاز راجیش گپتہ سادو سرنگوپ پر بھی ہوگی کاروائی چھے سال کے لئے پارٹی سے نکالے جائیں گے سنین سنگھ کانگریس انسانسان سمیتھی نیکی کاروائی کی انشانسا ساتھ میتاؤں کو جاری ہوا تھا کارن بتاؤ نوٹس جواب دینے کے لئے دیا گیا تھا چودہ دن کا سمیں راکیش تیواری انیل اوجہ سادو سرنگوپ نے دیا جواب آلوک دوبے لالکشور یادر سہدیو راجیش گپتہ نے نہیں دیا جواب پارٹی کو سنین کمار سنگھ کا جواب بھی نہیں ملا راکیش تیواری اور انیل اوجہ کے جواب سے کانگریس انسانسان سمیتی سنتوش نظر آئی ہے لیکن سادو سرنگوپ کے جواب کو سیرے سے خارج کر دیا ہے وہی جواب نہیں دینے والے باقی چار نیتا اور سادو سرنگوپ کو پارٹی کے سبھی پدوں سے مکت کرتے ہوئے کاروائی کی انشانسہ کی گئے اوچیت کاروائی کے لیے ہم لوگ دیئے ہیں بد مکت کرتے ہوئے اور جو بھی پد میں ہیں جیسے دو آدمی کا کاران پیچھا ہم لوگ چپ کر لیا ہے راکیش تیواری اور انیل او جہا تو یہ لوگ ٹھیک ہے لیکن جو جیسے سادو سرنگو ان کو بد مکت کرتے ہوئے اور انشانسن سمیتی کے دوارا وہ نکالنے کے لیے انشانسہ ہم لوگ کرنا ہے ان نیتاؤں نے پردیش ادھیکش راجل سٹھاکور کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا حالانکہ انشانسن سمیتی کے انشانسہ پر پردیش ادھیکش اور پردیش پربھاری کو انتیم فیصلہ لینا ہے لیکن پارٹی میں انشانسن بنائے رکھنے کے لیے کاروائی اہم مانی جا رہی ہے ساتھ ہی ویسے نیتاؤں کے لیے بھی سبق ہے جو پارٹی سنگٹھن کے خلاف کھولے آم اپنی آواز اٹھاتے ہیں نیوز لیون بھارت کے لیے رانچی سے ستیورت کرن کی ریپورٹ دیکھیں کہ ایک دیکھاں ہوتی ہے ایک مریادہ ہوتی ہے ایک نیم ہوتا ہے فرمڑا ہوتا ہے ہر ایک چیز کا کس میں آپ کو کیا کرنا کیسے کرنا ہر جگہ یہ کام کرتا ہے جہاں اگر کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس فیصلے کو آپ کو ماننا ہوتا ہے اور اگر آپ فیصلے کو نہیں مانتے ہیں آپ ویروہ جتانے والے ہیں آپ اس انتوست ہیں تو اس فیصلے کو اچھت فورم پر آپ اس کو اٹھائیں تاکہ اس پر سنوائے ہو سکے لکتن ترہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس نیموں کے وپری جاتے ہیں نیموں سے باہر جاتے ہیں ان فیصلے کو آپ چنوٹی دیتے ہیں تو چنوٹی دیجئے کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جائز سی بات اگر ایسا نہ ہو تو پھر انوشاسن سمیتھی کا مطلب کیا ہے پھر ہر جگہ انوشاسن بھی چاہیے ہوتا ہے تو شاید اس لئے کانگریس نے فیلال کوئی رہن نہیں کرتے ہوئے رہن نہیں دکھاتے ہیں انوشاسن سمیتھی نے کہ اب یہ جو نیتائیم کو تو باہر کا راستہ دکھائے جانا چاہیے چھے سال کے لئے کم سے کم سہیوگی ستیوت کرنہ نماز ساتھ جوڑ چکے ہر ایک فیصلے میں دیکھتے ہیں کہ اگر سیویل کورٹ سے پہنچتا ہے ماملہ تو سیویل کورٹ سے پہنچ جاتا ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو اپنے فیور میں لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ ان فیصلوں پر حسامتی جاتے آتے ہوئے سپریم کورٹ تک راستہ وہ تیہ کر لیتے ہیں کیا اس ماملے مارشاسن سمیتھی نے یا سے کوئی بھی گنجائس نہیں چھوڑی ہے یعنی کہ کھل ملا کا روشنسہ کر ہی دیے یا پھر کچھ اس میں ہے اونچری چھونی کے سمحاؤنہ کہ شاید چیتاؤنی دے دی جائے ہو سکتا ہے چھے سال کو کم کر کر ایک سال چھے منا کر دیا جائے یا گنجائس ہے ہی نہیں جو سیویل کورٹ اور ہائی کورٹ ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے یعنی کہ جھارکن کانگریس کی جو انساسن سمیتی ہے اس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ پانچ لوگوں کو چھے سال تک کے لیے جو ہے وہ پارٹی سے باہر کر دیا جائے اور اب جو گیند ہے وہ پردیس ادھیکچ اور پردیس پربھاری کے پالے میں ہے اور دیکھنا ہے کہ پردیس ادھیکچ اور پردیس پربھاری جو ہے وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کانگریس کی اگر بات کریں پنکر تو کانگریس میں جو آپسی کلا ہے جو گھوٹ بازی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے لیکن اس بار جس طرح کا فیصلہ لیا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں ویسے لوگوں کے لیے ایک سمدیس ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی سے جھرے ہیں ویس کے سب سے بڑے پارٹی سب سے پرانے پارٹی سے اگر آپ جھرے ہیں تو آپ کو ایک مریادہ میں رہنا ہوگا اور پارٹی کے جو بڑے پدادھیکاری ہیں جو پردیس ادھیکچ ہے جو پربھاری ہیں ان کے نتیت میں آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ کو کسی چیز کا برا لگ رہا ہے اگر آپ کو پارٹی میں کوئی سمسیاں دیکھ رہی ہے تو آپ اچھت پلیٹ فارم کو یعنی کی ایک پارٹی فارم جو ہوتا ہے اس میں آ کر اپنی بات رکھیں آج جسطہ کا فیصلہ دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا پنکج کہ بیٹے کئی ستاریخ کو کانگرس پارٹی میں انوساسن ہیمتہ کے آروپ میں سات پدادھیکاریوں کو جو ہے وہ سوکاوج نوٹس جاری کیا گیا تھا ساتھ ہی ان سبھی سات پدادھیکاریوں کو یہ آگیز دیا گیا تھا کہ چوڑا دینوں کے اندر میں وہ اپنا جواب جو ہے وہ انوساسن سمیتی کے کے پاس سوپے لیکن ان میں سے کئی ایسے پدادھیکاری تھے جنہیں سوکاوج کیا گیا تھا چوڑا دینوں میں انہوں نے اپنا جواب تک نہیں دیا بلکہ پارٹی سے یہ کہا کہ انہیں کچھ اور سمیت چاہیے لیکن جھارکن کانگریس کے سمیدان میں ایسی کوئی بسے نہیں ہے کہ انہیں اپنا سوکاوج رکھنے کے لیے سمیت دیا جائے پلال دو لوگ جو ہیں ان کے جواب سے پارٹی سنتوشت ہوئے راکیش تیواری اور انیل اوجا انہیں بھی سوکاوج کیا گیا تھا 21 تاریخ کو انہوں نے پارٹی کو اپنا جواب سو ہوتا انوساسن سمیتی کو اپنا جواب سو ہوتا اور انوساسن سمیتی نے جو ہے وہ ان کے جواب سے سنتوشت ہوئے فلال ان دونوں پر یعنی کی راکیش تیواری اور انیل اوجا پر جو کاروائی چل گئی تھی وہ سمات کر دی گئی یعنی کی انہیں کلین چیٹ مل گیا لیکن ان کے علاوے جو پانچ لوگ ہے جن میں سے کئی لوگوں نے اپنا جواب تک نہیں دیا اور پارٹی سے سمہ مانگا جواب دینے کے لیے ان پر کاروائی کر دی گئی ہے انہیں چھ سال سے پارٹی سے ہٹانے کے لیے جو انوساسا ہے وہ بھیل دی گئی ہے اور ان میں آلوک دوگے سامل ہے کشور سہادیو سامل ہے راجیس گوپٹا چھوٹو سامل ہے سادیو سرن گوپ سامل ہے اور اُرسنیل سنگھ ان پانچ لوگوں کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نشکاسد کرنے کے لیے انوساسا بھیج دی گئی ہے یہاں تک کی آج جب دھارکن کانگریس کے کاریالے میں جب انوساسن سمیتی کی بیٹھک چل رہی تھی اس وقت اس بات کو بھی لائے گیا کہ سوکوج کرنے کے بعد بھی کچھ ایسے نیتہ ہیں جنہیں سوکوج کیا گیا تھا ویسے کانگریس کے جو پدادھی کاری ہے وہ بوکاروں میں بیٹھک کرتے ہیں یعنی کہ ایک تو چوڑی اوپر سے سیوہ جوڑی اور سادیو یہی کارن ہے کہ اب اُن کے نشکاسن کے لیے جو انوساسا ہے وہ بھیج دی گئی ہے آج کے کانگریس کے بیٹھک میں انوساسا سمیتی کے بیٹھک میں جو ہے جو بیٹھک کے ادھیاکش ہیں انوساسا سمیتی کے ادھیاکش ہیں بردیس سنگھ وہ موجود تھے اور انہی کے ادھیاکشتہ میں بیٹھک چل رہی تھی اس بیٹھک میں انادی برہم کالی چرن مونڈا سمسیر آلم اور امالون میراج خل کو سامل تھے تو ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ انوساسا سمیتی نے کیا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ پردیس پردھاری پردیس ادھیچ کیا کچھ فیصلہ یہ بلکو بلکو اور صحیح بات آپ نے کہی کہ دیکھیں اب اتنے ورش دیتا ہے کسی پارٹی اور اپنے پارٹی کے سویدھان کو نہ جانتے ہوں اور پارٹی میں جو انوساسا سمیتی ہو اس جائز سے بات اس کا کوئی مطلب تو ہوتا ہے اس بیمانی نہ ہو جائے اس لئے فیصلہ فیلحا لے لیا گیا ہے اور یہ بھی اپنے چوکانے ورش نے تا کیا اپنے سمیدھان کا پتہ نہیں تھا اپنے پارٹی میں لکھا ہوا ہے اور ان تمام ایکائیوں کا جو پارٹی میں ہوتا ہے انوساسا سمیتی بھی ہوتی ہے تو آخر وہ کس لئے ہوتی ہے ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا